بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا میں ریسنٹر الیکشن ہوئے ہیں کمیشن یا سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے ایک تو بڑا سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس ڈیٹ سے لے کے کس ڈیٹ تک الیکشن ہوئے ہیں کیونکہ یہ فیزز میں ہوا ہے بہت ساری ریاستوں میں ایک دن میں نہیں ہوا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے تو انیس اپریل کو بیٹا یہ الیکشن شروع ہوئے تھے مختلف ریاستوں میں اور یکم جون تک یہ چلے ہیں اور کل ان کا ریزلٹ آیا ہے چار جون کو ان کا ریزلٹ آیا ہے تو یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ انیس اپریل سے یکم جون تک الیکشن ہوئے ہیں کہاں انڈیا میں انڈیا آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے سوال یہ بنتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ڈیموکریسی ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈیا ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے سنسد کہتے ہیں سنسد سنسد کے دو اسی ہیں جس طرح پاکستان میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس طرح کہہ لے گئے پاکستان کی پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہیں ایک اپر ہاؤس ایک لور ہاؤس اپر ہاؤس میں سینٹر ہوتے ہیں سو اب چھانوے رہ گئے ہیں نائنٹی سکس اور لور ہاؤس میں ہمارے پاس نیشنل اسمبلی آتی ہے جس میں تین سو چھتیس جو ممبر ہیں وہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کی ممبر اسی طرح سے انڈیا کی جو سنسد ہے اس کے بھی دو ہاؤسز ہیں بائی کیمرن ہے ایک کو وہ راجیہ سبا کہتے ہیں دوسری کو وہ لوگ سبا کہتے ہیں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں لوگ سبا کے ہوئے راجیہ سبا کے نہیں ہوئے آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ پاکستان میں جس طرح سے سینٹر اسی طرح سے انڈیا میں راجیہ سبا ہے راجیہ سبا میں دو سو پچاس اس کے ممبر ہیں چھ سال کے لئے الیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے پاکستان میں سینٹر چھ سال کے لئے الیکٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ہر تین سال کے بعد جو ہاف سینٹرز ہیں ان کی الیکشن ہو جاتے ہیں جبکہ انڈیا میں ون تھال مطلب تیسرا عصہ جو ہوتا ہے اس کے ہر دو سال کے بات الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں دو سال کے بعد تیسرا عصے کے ہو جائیں گے پھر دو سال کے بعد پھر دو سال کے بعد اس طرح تین فیسز میں ہوتے ہیں یہ تو اگرہ ان کا راجعہ سبا اب جو الیکشن ہوئے ہیں وہ لوگ سبا کی ہو الیکشن جو ہوئے ہیں جو ان کی لور پارلیمنٹ ہے لور ہاؤس ہے اسے وہ لوگ سبا کہتے ہیں جہاں سے لوگ ڈائریکٹری ایڑکٹ ہوکے آتے ہیں ملے ہوتا ہے تو ان کی جو تعداد ہے لوگ سبا کے ممبرز کی وہ کدنی ہے جی پانچ سو ترتالیس ہے ٹوٹال اس میں سے حکومت بنانے کے لیے دو سو بہتر چاہیے ہوتی حکومت بنانے کے لیے جو پارٹی یا جو میجارٹی دو سو بہتر سیٹ بنا لیتی ہے وہ کیا کہتا ہے الیکشن جیت جاتا ہے نیراندرہ مودی صاحب ہیں یہ دو ہزار چودہ سے آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں بڑی مجارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اچھا خاصا منجن بیچا ہندوتوہ کا بی جے پی ان کی پارٹی آپ کو بتائے آپ کو بتائے رام مندر بنایا گیا آیودھیا میں جو بابری مسجد تھی انہوں نے اپنی مرضی سے وہ جو تھا فیصلہ کروا کے اس کے بعد اسے گرا دیا گیا بابری مسجد کو اور اس کے بعد وہاں پہ جوانا مندر بنایا گیا تو اس طرح سے چورن بیچا گیا مذہبی کارڈ کھیلا گیا لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لئے آپ ایک لمبی عرصے تک لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں تھوڑے سے عرصے کے لئے تھوڑے سے لوگوں کو بے وکوف بنا سکتے ہیں اس میں آپ کے دیکھیں بابری مسجد جگر بات کہے تو کہا یہ گیا کہ یہاں پہ جو انہیں جی رام مندر تھا یہاں رام کی جو ہے نا پیدائش ہوئی تھی اس طرح سے ایک کیس بلٹ کیا گیا کہ رام مندر کو توڑ کے یہاں مسجد بنائی گئی تھی بابری مسجد خیرہ اللہ نے فیصلہ کر دیا مسجد کو گرا دیا گیا اب اگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں جو وہ رام مندر بنایا گیا ہے وہ جو مسجد تھی اس تے کئی کلومیٹر دور جا کے بنایا گیا ہے اب وہ جو ہندو ہیں وہی سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ بھئی اگر یہاں پہ رام مندر موجود تھا اور یہی پہ بننا تھا بابری مسجد کو گرانا ضروری تھا جس کے لئے جب گرا دیا گیا پھر اس جگہ پہ کیوں نہیں برایا ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور کیوں برایا گیا رام مندر تو لوگ جو ہندو خود تھے ان کے پنڈی تو وہ خود ان سے سوال پوچھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا مذہب کی حدمت کرنا بلکہ ان کا مقصد تھا ہندو مسلم وہ جو ووٹر ہے اسے تقسیم کر کے وہاں سے اپنا مقصد حاصل کرنا تو اس لئے انہوں نے جو ہے نا مدی صاحب کی پارٹی کو اب ایو دیا میں یو پی آپ کو پتا ہے سب سے بڑی لیاست ہے ان کی اسی میں ایو دیا ہے وہی بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر ٹرام مندر کا یہ سارا ڈرامے بازی کی گئی تھی اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اب یو پی کے اندر بیجے پی آر گئی ہے بری طرح سے وہ عدتی آنات یوگی اس طرح سے نام ہیں جسے کہتے تھے کہ یہ سکسسر ہے مدی کا بری طرح سے آر گیا ہے وہ اس طرح سے لوگ انہوں نے بائی نہیں کیا یعنی کہ وہ کارڈ جو یہ بیچ رہے تھی مذہب کا کارڈ لوگوں میں منافرت فلان آور کہتے تھے ہندو صرف ہندو ہندوستان صرف ہندووں کے لیے جبکہ اس کے مقابلے میں جو کانگریس ہے وہ کہتے تھے انڈیا ایک کیا ہے سیکولر ریاست ہے سارے مذہب کے لوگ یہاں رہ سکتے ہیں سب کے لیے آزادی ہے کوئی کسی کے لیے مقدس نہیں یہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ انڈیا کا ایک چہرہ ہے زبردست قسم کا تو اس طرح سے انہوں نے پرچار کیا خیر کوئی زیادہ فرق نہیں آیا جو الیکشن ہوئے ہیں لیکن یہ جو اس کی ٹو تھرڈ میجارٹی کا جو خواب تھا جائے اندر مودی کا وہ چکنا چور ہو گیا تو اسے ابھی تک ان دونوں پارٹیز میں سے کوئی پارٹی بھی میجارٹی نہیں لے سکی مطلب دو سو بہتر سیٹ تک وہ نہیں پہنچ سکی بلکہ اس کی ترتیب پوچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے جو الائنس بنے ہوئے تھے بی جے پی کے اینڈی اے کے ساتھ بنا ہوتا ہے اتحاد تو ٹوٹال ان کی سیٹ جو بی جے پی کی آئی ہیں وہ دو سو چالیس آئی ہیں اور اس اتحاد کو ساتھ ملاکہ دو سو بیانوے بن رہی ہیں مطلب یہ اس اتحاد کے ساتھ کوئیلیشن گورنمنٹ بنانے کی پوزشن میں ہیں مودی صاحب پرائیم منسٹر مودی صاحب بھی ہو گئے لیکن وہ جو کلیر میجارٹی والی تھی جس طرح سے پہلے ان کے پاس میجارٹی تھی اور یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں گے جی انڈیا کا کانسٹیوشن ہی بدل دیں گے تو وہ والی جو بات ہے وہ پوری نہیں ہوئی مودی صاحب کی جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو انڈیا نیشنل کانگریس تھی جس کے جو اس وقت ہیڈے ہیں وہ ہمارے پاس ملک ارجون خراج صاحب ہیں جی جبکہ آپ ڈیفیکٹو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک اصل میں جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو راہول گاندی صاحب انہوں نے دوزار پائیس میں ریزائن کر دیا تھا پارٹی کی سربراہی سے اور ایک نیا بندہ لے کے آئے تھے خود انہوں نے کمپین انہوں نے ہی کی ہے یہ اندرہ دان تھی کہ جو انہیں آپ دیکھیں کہ ان کی لسل میں سے ہیں آہ تو یہ بہتراب وہ انڈیا نیشنل کانگریس کو اگلے کے چلنے ہیں تو ان کی جو کوئیلیشن ہیں ان کے جو بہتراب ہے کہ ان کی جو سیٹیں بنی ہیں وہ دو سو چونتیس بن رہی ہیں کوئیلیشن جو ان کی جو سارے الائنس کو ملا کے جن پارٹیوں کو ساتھ الائنس تاؤن کی دو سو چونتیس بن رہی ہیں جبکہ ان کی دو سو بیانویں بن رہی ہیں سیٹیں کتنی چاہیے دو سو بہتر چاہیے تو اس طرح سے بی جی پی حکومت تو بنا جائے گی الائنس کے ساتھ لیکن ایک تکڑی اپوزیشن کے ساتھ ایک تکڑی اپوزیشن ہوگی یہاں پہ تو یہاں پہ ایک تو ٹرن آؤٹ پوچھا جائے گا کیونکہ ہم جو پاکستان سے ہمارا تعلق ہے تو یہ شاید پارٹی کی جو اداد ہے وہ نہ پوچھی جائے لیکن یہ ٹرن آؤٹ ضرور یاد رکھے گا کہ انڈیا کے جو ووٹر ہیں تقریباً چھا سٹھ کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ووٹر ریزسٹر تھے جس میں سے سکسٹی سکس پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو پرسنٹیج ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سکسٹی سکس پرسنٹ تقریباً ان کا ووٹ کا ٹرن آؤٹ رہا ہے اب heavens دو چار اور ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے دیکھیں یہ انڈیا کا ہمارے پاس میپ ہے کیپٹل آپ کو بتائے اس کا کیا ہمارے پاس دلی بٹا ہے یہ سارا ہمارے پاس کشمیر ہے یہ سارا ہمارے پاس کشمیر ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پاکستان ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس انڈیا یہ دلی ہے یہ ہمارے پاس دلی سرکار ہیں کر انس ان کی بھی روپیہ ہے ہماری بھی روپیہ ہے پریزیڈنٹ یاد رکھے گا جس کے پریزیڈنٹ کے مارے میں اکثر پوچھ رہا تھا ہے دھرپتی مرمو صاحبہ جو ہے ان کی کیا ہے جی پریزیڈنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی پارلیمنٹ کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سنسد بہون کہتی ہیں کہ دنیا کی ساتویں بڑی ریاست ہے بائے ایریا ایریا کے حساب سے دنیا کی ساتویں بڑی ریاست ہے اور کوٹل اس کے اٹھائی سٹیٹس ہے جبکہ آبادی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے انڈیا دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کے حساب سے کنٹری ہے اسی طرح سے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی ہم اسی کو کہیں گے یہاں پہ ایک اور پارٹی کا ہم ذکر کر لیتی ہے آل انڈیا ترنامول کانگریس یہ ایک پارٹی ہے ممتہ بینر جی کی یہ ویسٹ بنگال یہ یہاں پہ ہمارے پاس بنگتا ہے ویسٹ بنگال بنگال کو تقسیم کر دیا گیا نا ہسٹ بنگال جو تھا وہ یہ بنگلہ دیش بن گیا پاکستان بنا تھا پھر بنگلہ دیش بنا جو ویسٹ بنگال تھا جس کا کیپٹل جو تھا کلکتہ تھا وہ ایڈیا کے پاس ہی تھا وہ وہاں پہ ممتہ بینر جی جو تھی انہوں نے مجارٹی حاصل کی ہے یہ جو انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں لیئے اور یہ حکومت بنا جائیں گی تو یہ پوچھا گیا تھا پچھلے دروں پیپر میں کہ ممتہ بینر جی جو ہیں یہ کونسی پارٹی کی ایڈین کی پارٹی کا نام کیا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ ایڈیا کے حوالے سے تھا بیٹا ان کا جو آپ کو بدا ہے کہ سب سے بڑا جو دریہ ہے ہمارے پاس وہ برہم کتران ریور ہے سب سے بڑی جو ریاست ہے رکبے کے لیاز سے وہ راجستان ہے یہاں پہ جبکہ عبادی کے لیاز سے یو پی ہے اتر پردیش کہہ لیں آپ تو اس میں عادتیا ناتھ یوگی جو بندہ ہے ان کا اس کے حوالے سے یو دیا بھی اسی میں پڑھتا ہے کہیں پہ جا کے تو اس طرح سے بیٹا یہ انڈیا کے حوالے سے میکسیمم کوششن تھے جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں امید کرتا ہے میں آپ کو ان کے لیکشن کے حوالے سے بریف کر پایا ہوں گا اس طرح سے ہمارے لیکچر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ